دوسرا ٹی ٹونٹی ایک سو پچانوے رنس کے تاکم میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری تین کھلاری پاویلین لڑکے سائم ایوب ایک اور محمد رزوان سات رنس بنا سکے نیوزیلنڈ کی جانب سے فن ایلن نے برکرفتار ایننگز کے لیے چہتر رنس بنائے ہاری سراف نے تین اور عباس افریدی نے دو کھلاریوں کو پاویلین بھیجا بلے کے نشان واپس تحریک انصاف انتخابی دنگل سے پہلے بڑا میچ ہار گئی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کلعدم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کے اپیل منظور پی ٹی آئی شفاف انٹرپارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی پارٹی کو دوہزار اکیس سے انٹرپارٹی انتخابات کے لیے کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے جون دوہزار بائیس تک کا وقت دیا تھا تحریک انصاف نے دو دسمبر کو الیکشن کروائے ایسی پی کو کئی شکایات موصول ہیں بائیس تسمبر کو انتخابی عمل آئین سے متصادیم قرار دیا گیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کمیشن صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہا ہے تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کرنے کا اعلان بیریسٹر گوھر عدالتی فیصلے سے مایوز کہا جن تقنیقی بنیادہ پر فیصلہ دیا گیا وہ میسر ریڈنگ ہے تمام امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے علی زفر بولے ہمیں اندازہ تھا یہی ہونا ہے صرف انتخابی نشان واپس لیا گیا ہے پارٹی ختم نہیں ہوئی شن گیا بلے کا نشان کھلاڑی آزاد حیثیت سے سجائیں گے انتخابی میدان بیریسٹر گوھر کو چینک کا انتخابی نشان مل گیا یاسمی راشید لیپٹاپ میاں ازر پرکٹ سٹم لطیف خوصہ کے شہریار افریدی بوتل زین کوریشی جوتا اور مہربانوں کو چمٹے کا نشان الار شوکت یوسف زیر ریکٹ کیسرہ الہی فریج ابراد الحق گٹار پر الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی آر نصیر آباد میں پاوے شو کرے گی پنڈال سج گیا کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری بلاول بھٹو خطاب کریں گے پیپلز پارٹی کے الیکشن سلکہ چیف الیکشن کمیشنر کو خط پی پی ایک سو تریسٹ سے پارٹی میں دوار کو تیر کا نشان الارٹ نہ ہونے پر اظہار تشویش معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ پرستینوں سے اظہاری جگجہتی کے لیے کراچی میں جماعت اسلامی کا ملین مارچ شرکہ سے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق خطاب کریں گے حافظ نئیم کی شہریوں سے بھرپور شرکت کی اپیر بریسٹر گوھر کے گھر پولیس شاپے کی تحقیقات اسے چو مارگلہ سمیت پانچ پولیس حلکار تحقم سانی موتل اسپی سی ٹی انکوائری آفیسر مقرر تین روز میں ریپورٹ تل کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کے گھر میں فائنن خاتون جانبا حق نوجوان زخمی مدعی کے مطابق واقعہ ڈھکیٹی مزاحمت پر پیش آیا اور ملکے بیشتر علاقے سردی کے لپیٹ میں سب سے سرد علاقہ گوپس پارا منفی چھتا گر گیا کالام سکردو منفی پانچ گلگت کلات منفی چار اور رابلا کوٹ میں منفی تین ڈگری ریکارڈ پہاڑوں پر مزید برپاری کا امکان لاہور میں سردی کی شدت برقرار کراچی میں موسم خوش رات کو سرد رہنے کا امکان موسیقی